السلام علیکم ڈی اے سٹوڈینٹ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے میکنیزم آف انفلیمیشن جو کہ پیتو فیزیالوجی فس کا یونٹ نمبر ٹو ہے تو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ انفلیمیشن کسے کہتے ہیں انفلیمیٹر ریسپانس کس طرح ہوتا ہے ایکیوٹ اور کرانک انفلیمیشن میں کیا فرق ہیں اور اسی کے ساتھ اس یونٹ کے جو امپورٹنٹ پائنٹس ہے تو اس کو بھی ہم منشن کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یونٹ نمبر ٹو تھا تو اس کے دو پارٹس تھے فرسٹ پارٹ یہ تھا کہ میکنیزم آف انفیکشن کیا ہیں تو میکنیزم آف انفیکشن اس کا ویڈیو لیکچر میرے چینل پہ موجود ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے میکنیزم آف انفلیمیشن کو تو ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ وٹ اس انفلیمیشن انفلیمیشن کسے کہتے ہیں دیکھو جب بھی آپ کی بارڈی کو کوئی انفیکشن ہوگا کوئی انجری ہوگی یا آپ کے بارڈی میں کوئی ٹوکزن آئیں گے اور آپ کی بارڈی کا وہ ریسپانس کے کس طرح ان چیزوں سے آپ کی بارڈی کو صاف کیا جائے اور کس طرح آپ کی بارڈی کو ہیل کریں تو وہ جو آپ کی بارڈی کا ریسپانس ہوتے ہیں اس کو انفلیمیٹری ریسپانس کہتے ہیں انفلیمیشن ریفرد تو یور بارڈی پروسس آف فائٹنگ اگینس ٹنگز ڈیٹھ ہام ایڈ یہ آپ کی بارڈی کا ایک ٹائپ ایمیون ریسپانس ہے کہ آپ کی بارڈی کس طرح ان چیزوں سے فائٹ کرے جو آپ کی بارڈی کو ہام کرے جو آپ کی بارڈی کو نقصان پہنچائے تو کوئی بھی انفیکشن انجری یا ٹاکزن ہو تو اس کی ریسپانس میں جو آپ کی بارڈی کا فائٹنگ ریسپانس ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے تو ہیل اٹسیل اس کو کہتے ہیں انفلیمیشن وین سمچنگ ڈیمیج یور سیل یور بارڈی ریلیز کیمیکل دی ٹریگر آ ریسپانس فرام یور ایمیون سسٹم اور انفلیمیشن کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے دیکھو کوئی بھی چیز جب آپ کے بارڈی کے سیل کو ڈیمیج کرے گی تو آپ کے بارڈی کا سیل جو ہیں وہ سپیسیفک کیمیکلز ریلیز کر لیتے ہیں اور وہ کیمیکل آپ کے پاس ایک علام بجا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے بارڈی میں یہاں پہ پر پرابلم ہے انفلیمیشن ریسپانس سٹارٹ کیا جائے تو انفلیمیشن ریسپانس میں کیا ہوتا ہے کہ ریسپانس ٹو انجری ہوتا ہے دیکھو جب آپ کی بارڈی جو ہیں وہ ریسپانس شروع کرے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس بلڈ ویسل میں فلویڈ اور لیوکو سائٹ جو فارن بارڈی کو ختم کریں گے اس کی ایکملیشن ہو جاتی ہیں تو وہ پھر کہہ کرتے ہیں جو انجری ایجنٹ ہوتے ہیں اس کو دسٹرائے کر لیتے ہیں ختم کر لیتے ہیں جو انفلیمیشن ریسپانس کے سیل ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ریپیرنگ پراسس کو انیشیئٹ کرتا ہے اور انفلیمیشن ریسپانس آپ کے پاس کیا ہے ایک پروٹیکٹیو ریسپانس ہے اور یہ کپ سٹو ہوگا جب آپ کے پاس آپ کی بارڈی میں کہیں پہ کوئی پرابلم آئے گی تو آپ کی بارڈی علام دے گی کہ انفلیمیشن ریسپانس کو سٹارٹ کیا جائے اور وہ پھر آپ کے بارڈی کو کیا کرتی ہیں پروٹیک کرتی ہیں ہم سے لیکن ہمارے پاس جہاں انفلیمیشن کے فائدے ہیں وہاں پہ انفلیمیشن کے توڑے بہت نقصانات بھی ہیں کب ہیں تو یہ آپ ایم سیکیوز کے لیے یاد رکھ کہ اگر آپ کو انسیکٹس بائٹ ہوتا ہے یا کچھ ڈرگ اس طرح ہوتے ہیں جو آپ کے بارڈی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ڈرگس جو ہیں وہ آپ کے بارڈی کے لیے فائدہ مند ہیں سہیے لیکن آپ کی بارڈی کہہ کرتی ہے اس کو فارن کنسیدر کر کے اس کے خلاف انفلیمیشن ریسپانس شو کرتی ہیں جو کہ آپ ہائپر سنسیٹیویٹی رییکشن جسے کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ابنارمیلیٹی ہیں مطلب یہ انفلیمیشن کا آپ کی بارڈی کے اوپر ہامفل ایفیکٹ ہیں اسی طرح آپ کے پاس انسیکٹ بائٹ ہوتے ہیں تو انسیکٹ آپ کو بائٹ کر لے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آپ کی بارڈی کا انفلیمیٹری سپانس آپ کے لیے جو ہیں پروبلیمیٹک ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پہ پھر آپ کے پاس کہیں انفلیمیشن کا آپ کی بارڈی کے لیے ہامفل ایفیکٹ ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو کرانک ڈیزیز ہوتے ہیں جس طرح آرترائٹس ہو گیا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی کا انفلمیٹری سپانس لیکن ابناربل انفلمیٹری سپانس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پرابلم مزید بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دس فگرنگ سکارز ویزرل ایڈہیشن تو آپ کے پاس انفلمیشن جو ہے اس کا ریزلٹ آپ کے پاس سکار فارمیشن ہوتا ہے یا اور بھی اس طرح ایڈہیشن ہو جاتی ہے جو کیا ہوتے ہیں جو انفلمیشن کا ایک ہمفل ایڈہیشن ہے کیوں اگر آپ کے پاس اس جگہ کی انفلمیشن نہیں ہوتی وہ جگہ ویسے ٹیک ہو جاتی تو وہاں پسکار وغیرہ نہ بنتے تو یہ آپ کے پاس کہیں یہ ہمفل ایڈہیشن ہے کس چیز کے انفلمیشن کے انفلمیشن کنسیسٹ آف ٹو جنرل کامپوننٹ ڈیت پروڈیوز انفلمیٹری سپانس ایس ای ریزلٹ آف واسکولر رییکشن ایس ای ریزلٹ آف سیل رییکشن دیکھو ہمارے پاس انفلمیٹری سپانس سٹارٹ کرنے کے لئے دو مین کامپوننٹ انوال ہوتے ہیں یا تو واسکولر رییکشن ہوتا ہے یا آپ کے پاس سیلیلر رییکشن ہوتا ہے انفلمیٹری سپانس آر کنٹرول بائی آف کیمیکل میڈییٹر دیس کیمیکل میڈییٹر دریائیف فرام پلازمہ پروٹین فرام سیل دیکھو ہمارے پاس جو انفلمیٹری سپانس ہیں تو یہ ڈیفرن ٹائپ آف کیمیکل میڈییٹر اس کو کیا کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے آگے جا کے ایک ایک کو ہم ایکسپلینر کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں وہ یا تو پلازمہ پروٹین سے وہ جاتے ہیں بن جاتے ہیں یا آپ کے پاس سیل سے انسائیڈ یا آوٹسائیڈ آپ کا سیل اسے خود پریپیئر کرتا ہے اب ہمارے پاس انفلمیشن کے مین سائن انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ ایم سیکیوز کے حوالے سے اس سے ایک یا دو آپ کے ایکزیم میں اکثر آتے ہیں اور یہ چیزیں آپ لوگوں نے فنڈیمنٹل آف نرسنگ میں پڑھی بھی ہوگی کہ انفلمیشن کے فور کارڈینل سائن ایکیوٹ انفلمیشن کے ہمارے پاس رومن میڈیکل رائٹر جس کا نیم تھا آلس کارنلس سیلکل سیلسس انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے فور کارڈینل سائن کے ایکسپلین کیے تھے انفلمیشن کے لیکن اب جو ہیں اس میں فف سائن بھی ایڈ ہو گیا ہے جو ہمارے پاس فسٹ ہیں ریوبر ربر بھی اسے کہتے ہیں تو یہ کہیں یہ ریڈنس ہیں تو ریڈنس کیوں ہوتی ہے بیکاز آپ ویزو ڈیلیشن دیٹ انکریز بلڈ فلو جس جگہ پہ آپ کو انفلمیشن ہوگی وہ جگہ آپ کے پاس ریڈ ہوگی کیوں کیونکہ وہاں پہ ریڈن جو ہی وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ریڈ دیکھائی دیتا ہے اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس ہے ٹیومر اس جگہ پہ آپ کے پاس سویلنگ بھی ہوگی کیوں کیونکہ وہاں پہ واسکولر ایکمولیشن آف لیٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ آپ کے پاس ایکمولیشن سویلنگ ہو اور اس سویلنگ کو کہتے ہیں ٹیومر اسی کے بعد ہمارے پاس کالر کالر کسی کہتے ہیں ہیٹ وہ جگہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے گرم ہوتی ہے وام ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کی طرف بلٹ سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور بلٹ تو آپ کے پاس ہیٹ پروڈیوز کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ جگہ آپ کے پاس گرم ہوتی ہے اس کے بعد ڈالر اس جگہ پہ آپ کو پین بھی ہوگا انفیکشن سائٹ سر وہ ٹینڈر ہوتا ہے اور وہاں پہ پین ہوتی ہے اور لاس آف فنکشن جس جگہ پہ آپ کو انفلمیشن ہوتا ہے وہ جگہ آپ کے پاس اکثر فنکشن نہیں کرتی اس جگہ میں ٹینڈرنیس ہوتی ہے پین ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں دو ٹائپس مین ٹائپس ایکیوٹ انفلمیشن کے اور کرانک انفلمیشن جو آپ کے پاس مید اگزیم میں بھی آ سکتا ہے اور فائنل میں بھی اس کے ایم سکیوزر آتے ہیں اکثر وائیوہ میں بھی اس کے پوچھتے ہیں کہ جو انفلمیشن ہمارے پاس شارڈ ڈیوریشن کے لئے ہوگا جو فیو منس ٹو فیو ڈیز ہو سکتا ہے فلوئیڈ اور پلازما ایکزوڈیشن اس میں ہوتی ہیں کہ فلوئیڈ اور پلازما پروٹین وہ کیا ہوتے ہیں وہ واسکوئی سسٹم سے انٹرسٹیشن بیس میں آ جاتے ہیں اور نیوٹروپل ڈیوکو سائٹ انفلٹریشن بھی آپ کے پاس اس میں ہوتی ہیں تو یہ ایکیوٹ انفلمیشن ہے جو کرانک انفلمیشن ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں کہ اس کا تو ڈیوریشن لانگ ہوگا اسی وجہ سے تو اسے کرانک بھی کہتے ہیں کیونکہ جو کرانک ڈیوریشن ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا ڈیوریشن سکس منس سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد لسٹ فار ڈیز ٹو ایئرز واسکولر پرو 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 لیفریشن اینڈ سکارنگ اس میں آپ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں اس میں واسکولر سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے اور آپ کے پاس جہیں اس دگہ پہ سکارز وغیرہ پروڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں انفلکس آف لیمفوسائٹ اینڈ میکروفیجز اور اس میں کیا ہوتے ہیں لیمفوسائٹ اور میکروفیجز کی انفلکس ہوتی ہیں یہاں پہ لیوکوسائٹ اور نیوٹروپل کی انفلٹریشن تھی لیکن یہاں پہ لیمفوسائٹ اور میکروفیجز کی ہیں کیونکہ یہ آگے جا کے ایک پکچر میں میں آپ کو دکھا بھی دوں گا لیکن چونکہ انہوں نے کیا ہوتے ہیں اس نے ایک لانگ ڈیوریشن کیلئے انفلیمیٹری سپانش ہو کرنا ہوتے ہیں اس لئے اس میں ہمارے پاس لیمفوسائٹ انفلیمیشن تو ایکیوٹ انفلیمیشن میں کیا ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس آر بی سیز ہیں یہاں پہ یہ جو سیلیں اسے کہ یہ کولیجن فائبر سیل ہمارے پاس ہیں اور یہ جو سیل ہمارے پاس ہیں تو یہ کیا ہیں یہ میکروفیجز ہیں تو یہ تری ٹائپ آف سیل جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ایکیوٹ انفلیمیشن میں ہوتے ہیں لیکن جو خرانک انفلیمیشن ہے تو اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف سیل نے کیوں کیونکہ اس میں ہمارے پاس سکاز بھی بنتا ہے اور ایک لانگ ڈیوریشن کے لیے اس نے اپنا انفلامیٹری دسپانس شو کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ تین میجر کامپننٹ کون کون سے ایکیوٹ انفیکشن کے انکریز ان بلڈ فلو آپ کے پاس بلڈ فلو میں انکریز ہو جاتا ہے ایکیوٹ انفلامیشن میں ایڈیما ریزل فرام انکریز ہائیڈرو سٹیٹک پریشر اور لوڑڈ انٹرا واسکولر آسمارٹک پریشر کہ جو آپ کے پاس ویزو ڈیلیشن ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پاس ہائیڈرو سٹیٹک پریشر انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ویسل سے فلویڈ آپ کے پاس جاتا ہے انٹرسٹیشیس پلیس میں اور اس وجہ سے اس جگہ پہ آپ کے پاس ایڈیما سا بن جاتا ہے لیوکو سائیڈز لیوکو سائیڈز ایمیگریٹ فرام مایکرو سرکولیشن ان ایکومولیٹ ان فوکس آف انجری جس جگہ پہ انجری ہوتی ہیں تو لیوکو سائیڈ اس جگہ پہ آ جاتے وہاں پہ ایکومولیشن بن جاتی ہے ایسے یہ تو آپ کے پاس کیا ہوگا تو آپ کے پاس یہ ایکیوٹ انفلامیشن میں یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اب ایکیوٹ انفلامیشن کے ریزن کون کون سے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ ریزن ہو سکتے ہیں ایم سیکیوز کیلئے آپ یاد رکھ لیں انفیکشن میں یہ ہو سکتا ہے ٹراما اگر کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا اس میں فیزیکل اینڈ کیمیکل ایجنٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کوئی فارن پیتوجن وغیرہ بارڈی آپ کے بارڈی میں انٹر ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور آپ کے بارڈی کا اپنا ایمیون رییکشن بھی ہوتا ہے جسے ہم ہائپر سنسٹیویٹی کہتے ہیں تو ان تمام چیزیں کی وجہ سے آپ کے پاس ایک کیوٹ انفلامیشن ہوتی ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک چیز ایکسپلین کی ہے کہ ہمارے پاس جو کیمیکل میڈییٹر ہیں جو انفلامیشن کے دوران ریلیز ہوتے ہیں تو وہ یہ تمام ہیں اور یہ ان کو سیکریٹ کون کرتا ہے ان کو سیکریٹ کرتا ہے یہ اس کا سورس ہیں تو یہ آپ ایم سیکیوز کے لئے ان دونوں کو یاد رکھ لیں کیونکہ جب بھی ایگزامینن نے کوئی مشکل ایم سیکیوز بنانا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے فگر وغیرہ سے ایم سیکیوز جو ہیں وہ لیتا ہے کیونکہ یہ آپ کی کورس میں ہیں لہٰذا آپ اس کو جو ہیں یاد رکھ لیں اس کے ہمارے پاس جو ایکیوٹ انفلامیشن ہوتی ہیں تو اس میں یا نارمل انفلامیشن ہوتی ہے اس میں ایڈما کیس طرح ہوتا ہے دیکھو یہ ہمارے سکن کا لیر ہیں یہ نارمل ہیں صحیح ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ کے پاس ایکومنیشن تو یہاں پہ اوپننگ جو ہیں وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایگزوریشن ہوتی ہیں ایگزوریشن کسی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس فلویڈ وغیرہ ہوگا وہ باہر نکل آتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو چیزیں باہر نکل آئی ہوئے یہ پھر آپ کے پاس ایڈما کیس کرتی ہیں تو ایڈما جو ہیں وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس سیل یہ ویسلز میں ہیں سہی ہیں اس کے بعد کیا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس انٹرنل پریشر انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انٹرنل کانٹینٹ باہر کی طرف آتے ہیں یہاں پہ دیکھو باہر نکل آئے ہے ایڈیما is general term for swelling plasma protein in blood in blood maintain a collide asmotic pressure to help drop fluid that leak out into tissue bed why hydrostatic pressure تو plasma protein جو آپ کے blood میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کے باڈی کا کہاں آسماتک pressure کو کہہ کرتے ہیں اس کو maintain رکھتے ہیں disregulation of hydrostatic pressure heart failure collide pressure تو آپ کے پاس جو hydrostatic pressure اس میں disregulation کا بات ہے جب آپ کے پاس کوئی heart failure ہوتے ہیں یا collide pressure وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس یہ جو fluid وغیرہ ہیں یہ ویسلز سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہیں اور ایڈیما وغیرہ جو ہیں cause ہوتا ہیں inflammation cause endothelial cells to separate thus allowing fluid and protein to enter tissue bed تو یہاں پہ جو آپ دیکھ لیں کہ یہ endothelial سے جو آپ کے پاس یہ ایک دوسرے سے دور ہونا start ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر یہ ایک چنل ٹائپ بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ پروپلازما پروٹین وغیرہ یہ کہاں پہ آ جاتے ہیں یہ ٹیشو بیڈ میں آ جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر آپ کے پاس inflammation ڈیما بن جاتا ہے اس کے بعد لیوکوسائیڈز ایکسٹرویزیشن لیوکوسائیڈ کس طرح باہر جاتے ہیں ایکسٹرویزیشن ڈیلیوری آف لیوکوسائیڈ فرام دی ویسل لیومن ٹو انٹرسٹیشیل سپیس دیورنگ انفرامیٹری ریسپانس انفرامیٹری ریسپانس کے دوران آپ کے پاس بلڈ ویسل سے لیوکوسائیڈ کا باہر نکلنا انٹرسٹیشیل سپیس میں اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ویزیشن ایم سی کیوز کیلئے یہ ڈیفینیشن آپ یاد رکھ لیں تو لیومن میں کیا ایسے ہوتا ہے مارجینیشن ہوتی ہیں رولنگ ہوتی ہیں مارجینیشن کسے کہتے ہیں مارجینیشن اکراس انڈو تیلیم کے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کے پاس وہ سیلز وغیرہ پلازمہ پروٹین یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انڈو تیلیم ہے اس سے مارجینیشن کے درو ہوگا اور جو انٹرسٹیشیل سپیس میں ہے وہاں پہ کیسے ہوتا ہے کیمو ٹیکسیس کے درو تو آپ کے پاس ایک جگہ پہ انفلمیشن ہو گئی سہی ہے وہاں پہ آپ کے پاس کیمیکل ریلیز ہو جاتے ہیں تو وہ کیمیکل انٹرسٹیشیل سپیس میں ہے تو وہ اپنی طرف کیا کہتے ہیں اپنی طرف وغیرہ لیوکوسائٹ ان چیزوں کو کینچتا ہے کہ یہاں پہ انفلمیشن ہے سہی ہے تو اس کو کہتے ہیں کیمو ٹیکسیس یہ ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے جو ہمارے سیل کا جو انڈو تیلیم ہے تو اس سے بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے پاس لیوکوسائٹ وغیرہ ان کی ایکسٹرویزیشن ہوتی ہے لیوکوسائٹ انجیسٹ افینڈنگ ایجنٹ کل مائکروبز ڈیگریڈ نیکروٹک ٹیشو ڈ فارن انٹیجن یہ تو ایزی ہیں کہ جو لیوکوسائٹ ہوتے ہیں وہ کیے کرتے ہیں وہ فیگوسائٹوز کرتے ہیں جو مائکروب بغیرہ ہیں اس کو کل کرتے ہیں اس کی انگلف کرتے ہیں دیئر اس آبیلنس بیٹوین دی ہیلپفول اینڈ ہامفل ایفیکٹ اف ایکسٹرویجیٹڈ لیوکوسائٹ اور آپ کے پاس جو ہامفل ہیلپفول اس میں پھر آپ کے پاس بیلنس آ جاتا ہے بیلنس اس طرح آتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہامفل کوئی سیلز وغیرہ آ جاتے ہیں اس کو لیوکوسائٹ انگلف کر دیتے ہیں اور لیوکوسائٹ خود بخور پھر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مرفالوجی ہیں نیوٹروفیل جو اناٹمن فیزیالوجی میں آپ اچھی طرح پڑ چونکہ ہیں یہ لیوکوسائٹ کی مارجینیشن یہ لیوکوسائٹ کی ڈیس پی ڈی ایسیز کہ ایک جگہ پہ کیا ہیں ان کی ایکمولیشن ہو رہی ہیں ان کی اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف لیوکوسائٹ کی امیگریشن وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک جگہ پہ انفیکشن ہوتا ہے انفلمیشن ہوتا ہے تو کتنی ٹائم میں آپ کے پاس وہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف لیوکوسائٹ جاتے ہیں جو نیوٹروفیل ہیں تو پری ڈامینیٹ ڈیورنگ ڈی فرس سکس ٹو 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 آر پہلے چین سے لے کے چوبیس گھنٹوں میں تو یہ آپ کے پاس وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جو سیکنڈ ہمارے پاس مانوسائٹ ہیں وہ کیا ہوتے وہ ٹو 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 ٹ ہار لیتے ہیں اس آف انفلمیشن تو کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ جگہ پہ اڈہیشن ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اکملیشن آف لیوکوسائٹ ہو جائے اور اکثر جگہ پہ ہمارے پاس کیمو ٹیکٹیٹ جو ہیں فیکٹر انوال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لیوکوسائٹ اور غیرہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں انفلمیشن کی جگہ پہ اور وہاں پہ انفلمیٹر ریسپانس شو کرتے ہیں یہاں پہ ایک گراف انہوں نے آپ کو دیئے انتہائی امپورٹن ہے کہ جب بھی آپ کے پاس انفلمیشن ہوگی تو فرس ڈے میں آپ کے پاس پھر کیا ہو جاتے ہیں وہاں پہ ایڈیما آپ کے پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد نیوٹروفیل جو ہیں ان کا پیک وہ تقریباً ایک دن سے لے کے دو دن تک وہ کیا ہوتے ہیں وہ اپنے پیک تک پہنچتے ہیں مر کے مطلب کے چوبیس سے لے کے اٹھالیس گھنٹے اس پہ لگیں گے کہ وہ آپ کے پاس اس انفلمیشن واجی جگہ پہ آئیں گے اس کے بعد پھر منوسائٹ اور میکروفیجز ان کا پیک جو ہیں وہ ڈائی دن کے بعد ہوتا ہے مطلب جو ٹوئنٹی فورٹی ایٹ ہارس کے بعد جو ہیں وہ ان کا تعداد انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد جو لاسٹ میں جو آپ کے پاس سیل آتے ہیں وہ پلازما یا نیمفیسائٹ سیل ہوتے جو پنچ پنچ چے دن تک آپ کے پاس لیتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹائم میں آپ کے پاس انفلمیشن میں کون سے سیلز آپ کے پاس آئیں گے تو ان کا انہوں نے گراف دیا ہوا ہے اب ہمارے پاس ایکیوٹ انفلمیشن کی آؤٹکم کون کون سے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس انفیکشن کمپلیٹ ختم ہو جائے انفلمیشن کمپلیٹ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جو فارن بارڈیز آئے ہیں آپ کے بارڈی سیل ان کو کل کر لیتے ہیں اور انفیکشن ختم ہو جاتا ہے سیکنڈ آؤٹکم کہیں ایپسس فارمیشن بھی ہیں کہ وہاں پہ ایپسس بن جاتی ہیں وہاں پہ ایکومیلیشن سی بن جاتی ہیں صحیح ہے اس کے بعد فائیبروسیز بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں فائیبروسیز سکار سا بھی رہ جاتا ہے اس ایرزلٹ آف سبسٹینشل ٹیشو ڈسٹرکشن بھی فائیبروسیز ہوتی ہیں ان دوس ٹائپ آف ٹیشو دیس ڈو نات ایبیلیٹی ٹو ریجنریٹ وہ سیل جن میں ریجنریشن کی ایبیلیٹی نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ کے پاس فائیبروسیز ہو سکتی ہیں آفٹر ایبنڈنڈ فائیبرین ایگزیڈیشن اسپیشلی ان سیرس ایکٹیویڈیز یا آپ کے پاس کہیں کہیں پہ سیرس فلوئیڈ وغیرہ ہوتا ہے کہیں پہ پیرٹانیم لوڈا وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتی ہیں وہاں پہ فائیبرین ایگزیڈیشن انتہائی ایبنڈنڈ ان کی ہو جاتی ہیں جو کہ پروٹین ہیں اور اس وجہ سے یہ بھی فائیبروسیز ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو فانکنر سیلیں وہ فائیبر سیل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ایکیوٹ انفلمیشن سم ٹائم پروگرس ٹو کرانک انفلمیشن اور آپ کے پاس ایکیوٹ انفلمیشن کبھی کبھار کرانک انفلمیشن میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا آپ کے پاس کہیں کہ انفلمیشن ریسپانس آپ کے پاس اس انفیکشن کو ختم نکل لے تو یہ ہمارے پاس جو ہیں ٹائپس آف انفلمیشن جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انجری ہوگی اس کے بعد یہ انفلمیشن اور یہ ٹیشو آپ کے پاس نارمل ہو گیا لیکن آپ کے پاس کہیں کہ انجری آپ کے پاس ہوگی یہ انفلمیشن اور یہ پھر کبھی کبھار اس طرح یہ اور یہ پھر کرانک انفلمیشن میں کنورٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ایکیوٹ انفلمیشن اور یہ کرانک انفلمیشن ہے ہمارے پاس اب انکل ایکیوٹ انفلمیشن میں مرفلاجیکل پیٹرن چینجز کے آئیں گے سیرس انفلمیشن آپ کے پاس آئے گی کہ جو سیرس ایفیوزن ہوگی سیرس ہمارے پاس ایک فلوئٹ ہوتا ہے جو ہمارے باڈی میں ہوتا ہے تو اس کی ایکوموریشن آپ کے پاس ہو سکتے ہیں فائیبرینس انفلمیشن آپ کے پاس ہو سکتے ہیں وہاں پہ سکارس سا بن سکتا ہے سکارس کسی کہتے ہیں کہ شیپ اسی سیل کی ہوگی مطلب لیکن کوئی فانکشنل نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کے پاس نشان سا رہ جاتا ہے اس کے بعد سپریٹیو انفلمیشن پس آر پرولینٹ ایکزوڈیٹ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ لوکیلائز کالیکشن آف پس وہاں پہ ایپسی سی بن جاتی ہے وہاں پہ پس ایکمولیٹ ہو جاتا ہے فلویڈ ایکمولیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس انفلمیشن کے ریزلٹ میں ہو سکتا ہے اور السر بھی ہو سکتا ہے السر کسی کہتے کہ وہ لیئر آپ کے پاس کیا ہو جاتی شیڈ ہو جاتی ہے وہ لیئر ختم ہو جاتی ہے مطلب کہ اگر آپ کے پاس یہ ہمارے پاس ایک آرگن اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بنا کے دے دوں یہ ہمارے پاس ایک آرگن سہی ہے تو اس کو اگر ہم وہ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو اب اس کے اوپر یہاں پہ ایک لیئر تھی تو کیا ہوتی ہے آپ کے پاس انفلمیشن کی طرف وہ لیئر کیا ہو جاتی ہے وہ لیئر آپ کے پاس ختم ہو جاتی ہے سہی ہے تو ایک انفلمیشن کا آپ کے پاس یہ ریزلٹ بھی ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ آپ کے پاس السر سا بن جاتے ہیں وہ لیئر جو ہوتی ہیں وہ شیڈ ہو جاتی ہیں اب سسٹیمیٹک مینفیسٹیشن کیا ہوں گی انفلمیشن کے جو آپ کے پاس انڈوکرائن اور میٹابولک مینفیسٹیشن اور میٹابولک چینجز جو آپ کے باڈی میں آ جاتی ہیں انفلمیشن کے ساتھ وہ کیا ہوتے ہیں سیکریشن آف ایکیوٹ فیس آف پروٹین بائی لیور انفلمیشن آپ کے باڈی میں آپ کا لیور جو ہیں وہ ایکیوٹ فیس پروٹین جو ہیں اس کی سیکریشن کاس کر لیتا ہے اب ایکیوٹ فیس پروٹین کون سے ہیں ایکیوٹ فیس پروٹین ہمارے پاس ہمارے باڈی بلڈ ویسلز میں پروٹین ہوتے ہیں جن کی تعداد بڑھتی ہیں کب جب آپ کے باڈی میں انفلمیشن ہو جب انفلمیشن نہیں ہو تو ان کی داداد نارمل یا کم رہتی ہیں اور یہ ریلیز ہمارے پاس ہوتے ہیں کہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں لیور سے اس کے بعد انکریز پروڈکشن آگلوکو کارٹیکائٹ جو کہ ہارمون ہے جو کہ سٹریس ہارمون بھی جسے ہم کہتے ہیں تو انفلمیشن میں ان کی پروڈکشن بھی کیا ہو جاتی ہیں انکریز ہو جاتی ہیں فیور بھی آپ کو انفلمیشن میں ہوتا ہے کیونکہ فیور جو ہیں وہ لیوکوسائٹ کلنگ ایفیشینسی کو ایمپروو کرتا ہے کس طرح جب آپ کو فیور ہوگا آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ریز ہوگا جب آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پیتوجن وغیرہ ہوتے ہیں ان کی گروہ اتنی نہیں ہوتی وہ کمزور ہو جاتے ہیں جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کا لیوکوسائٹ کلنگ ایفیشینسی انکریز ہو جاتا ہے اس کے بعد کہہ ہیں کہ فیور ایمپیر ریپلیکیشن آف مینی افینڈنگ ارگنیزم بلکل وہی بات کی ہیں کہ جب آپ کو فیور ہوگا آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ریز ہوگا جب باڈی کا ٹیمپریچر ریز ہوگا تو میکسیمم مائکرو ارگنیزم اس ٹیمپریچر پہ اپنا تعداد انکریز نہیں کر پائیں گے اور آپ کے ایمیون سیل جو ہیں لیوکوسائٹ ہیں وہ اس کو آسانی کے ساتھ کل کریں گے اس کے بعد آٹونومک مینیفیسٹیشن کیا ہو جاتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو فیور مطلب آپ نے ٹیمپریچر بڑھانا ہوتا ہے تو جو آپ کے پاس سکین کے ساتھ جو بلڈ وغیرہ ہیں وہ ڈیپ ٹیشو میں چلا جاتا ہے تاکہ ہیٹ لاس آپ کے پاس کم ہو انکریز پلس انڈ بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر اور پس جو ہیں وہ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس انفلمیشن میں ہوتا ہے اس کے بعد بیہیورل مینیفیسٹیشن بیہیورل مینیفیسٹیشن کیا ہوگی شیورنگ ہوگی چلز ہوگی انوریگزیا ہوتا ہے لاس آپ اپیٹائیڈ کیونکہ اس کو پین ہوتا ہے اسے ملیز ہوتا ہے اور سمنس ہوتی ہیں بارڈی فیٹیگ ہوتا ہے شیورنگ اور چلز کیوں آئیں گے تاکہ آپ کی بارڈی کا ٹیمپریچر انکریز کیا جا سکے تو یہ بیہیورل مینیفیسٹیشن ہے لہٰذا یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں سسٹیمیٹیک مینیفیسٹیشن کیا ہوگی کہ لیوکو سائٹوسیز ہوگی انکریز لیوکو سائٹس کاؤنٹ ان بلڈ نیوٹروفیلیا ہوگا بیکٹیریل انفیکشن کے داران آپ کے پاس نیوٹروفیلیا ہوتا ہے نیوٹروفیل جو ہیں اس کی تعداد انکریز ہو جاتی ہے لیمفو سائٹوسیز آپ کے پاس ہوتی ہے لیمفو سائٹس کی تعداد کی تعداد کیا ہوگی کم ہوگی ایزینوفیلیا آپ کے پاس ہو سکتا ہے نیوٹروفیلیا مطلب نیوٹروفیل کی جو ہیں تعداد ڈیکریز ہونا ایزینوفیلیا آپ کے پاس ہوتا ہے کب جب آپ کے پاس پیرسائٹ اسٹما یا ہی فیور ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس ایزینوفیلیا ہوتا ہے لیکوپینیا کیا ہوتا ہے ریڈیوز لیکو سائٹ کاؤنٹ جس میں کہیں ٹائفائٹ فیور اگر آپ کو ہے یا کچھ وائرس ریکیٹسی یا پروٹوزوول آپ کے پاس ڈیزیز ہیں تو اس میں لیکوپینیا ہوتا ہے تو یہ آپ ایم سیکیوز کیلئے یاد رکھیں کہ نیوٹروفیلیا ہوگا کیا پہ بیکٹیل انفیکشن میں ایزینوفیلیا آپ کے پاس ہوگا کہا پہ پیرسائٹ اسٹما وغیرہ میں اب آ جاتے ہیں کرانک انفلمیشن میں کہ کرانک انفلمیشن کسی کہتے ہیں انفلمیشن آف پرو لانگ ڈیوریشن کرانک انفلمیشن is an active انفلمیشن ٹیشو ڈیسٹرکشن and attempt at repair are proceeding simultaneously کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس different type اگر ٹیشو ڈیسٹرک ہوئے ہیں یہ ایک active انفلمیشن ہوتی ہیں اور یہ ایک لانگ ڈیوریشن کیلئے آپ کے پاس ہوتی ہیں جس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے repair of damage ٹیشو chronic انفلمیشن may follow acute inflammation are begin in seriously and often asymptomatically far a time جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پاس chronic انفلمیشن ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھار acute انفلمیشن آپ کے پاس chronic میں کنوٹ ہو جاتا ہے یا کبھی کبھار ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ انفلمیشن آپ کے باڈی میں ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہوگا ہمارے پاس pencreatitis ہیں gastritis ہیں جو کہ آپ لوگ ایسا ہن میں پڑھتے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتے اگر وہ لانگ ڈیوریشن کیلئے ہو تو پھر ہمارے پاس chronic انفلمیشن میں کنوٹ ہو جاتے ہیں کازیز اس کے کہیں persistent infection اگر کسی کو ہو یا toxic agent سلیکا وغیرہ کی طرف اگر exposure ہو یا آپ کی باڈی کا اپنا auto immunity response تو اس condition میں پھر آپ کو chronic inflammation ہوتی ہے جو persistent infection ہے تو وہ triponemia پیلیڈیم کی وجہ سے وائرس یا فنجائی کی وجہ سے اگر ہو اس کے بعد جو toxic agent ہے تو سلیکا کی طرف سلیکوسی جسے کہتے ہے یا toxic plasma lipid اگر blood vessel سے آتے ہیں interstitial space میں tissue destruction اگر آپ کے پاس ہوئی ہے تو اس condition میں healing by replacement of damage اور کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس healing تو cranic inflammation کی ہوتی ہے لیکن یہ وہاں پہ scar وغیرہ fibrous tissue چوٹ دیتے ہیں اب ہمارے پاس جو last slide ہیں اس میں آپ لوگ کو بتائیں کہ وہ six steps کون کون سے ہیں جو ہمارے پاس کہتے ہیں inflammation کو ہم reduce کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہیں load up on anti inflammatory food آپ anti inflammatory food لیا کریں اس کے بعد وہ food جو inflammation کاس کرتے اس کو آپ stop کریں تو وہ کون کون سے وہ ہمارے پاس ہیں کے الکوہر وغیرہ اگر کوئی use کرتے زیادہ یا آپ کے پاس high quantity میں اگر sugar وغیرہ یہ چیزیں آپ use کرتے ہیں تو وہ inflammatory food میں آتے لہذا آپ نے anti inflammatory جو fresh vegetable وغیرہ ہوتے یہ use کرنے ہے blood sugar آپ کا control ہونا چاہیے exercise آپ ریگلر کرنی ویٹ آپ اپنے inflammation کو کر سکتے اس کو control کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو healthy رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس mechanism of inflammation کے بارے میں چھوٹا سا لیکچر تھا اس میں آپ لوگوں کا کوئی question through comment آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس میں such مشکل mcqs نہیں آتے یہ چیزیں آئیں گی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھا کے دے دی ہیں لہٰذا آپ اس کو دیکھ لیں ok thank you